بسم اللہ الرحمن الرحیم فستیر کیمسٹری چپٹر نمبر ٹو انشاءاللہ آج شروع کریں گے اس چپٹر کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو تھیوری موجود ہے اور ساتھ میں نمبر موجود ہیں تو پہلے ہم تھیوری کو کور کریں گے اس کے بعد ہم نمبر موجود ہیں دوڑوں ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں پیپر کے اندر پوچھی جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی پرابرٹیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ سالڈز لیکوڈ اور گیس کی آپس میں پرابرٹیز کیا ہوتی ہیں آپس میں کمپیلیجن کیا ہوتا ہے تو اس کا ایک چارٹ کہاں موجود ہے پرابرٹیز آف گیسز لیکوڈز اور سالڈز آسان سی چیز ہے پیپر میں اتنی اپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جسٹ فور ریویجن بیسک کونسپس لہذا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں سب سے بہلے بات کی جائے وولیوم کی تو وولیوم گیس کا there is no definitive وولیوم برد لیکوڈ میں there is some definitive وولیوم اور سالڈز میں زیادہ سی بات ہے کہ مولیکیوز ٹائٹنی پیکڈ ہوتے ہیں لہذا ان کا وولیوم بلکل definitive ہوتا ہے شیپ کی بات کی جائے گی تو گیسز کی no definitive shape because ان کے مولیکیوز randomly diffuse ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکوڈ کے بھی یہی بات کی جائے گی کہ no definitive shape but solids have definitive shape موجود ہوتی ہیں تیسری اگر پراپورٹی دیکھیں مولیکیولر موشن کی تو دہرسی بات ہے گیس کے مولیکیوز ایک دوسرے سے ہائلی اپارٹ ہوتے ہیں لہذا they have random motion and لیکوڈز کا بھی ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا random motion ہوتا ہے لیکن as compared to gases they have کیا سکتے ہیں لیکن کے پاس slow motions موجود ہوتے ہیں اور solids کے پاس only vibratory motions کے مولیکیوز اپنی جگہ پہ موجود رہ کر مولیکیوز اپنی جگہ پہ محمود رہ کر two and pro motions کر رہے ہوتے ہیں two and pro motions کر رہے ہوتے ہیں this is called vibratory motions اس کے بعد intermolecular forces کی بات کی جائے گی تو gases have almost no attraction almost no attraction but liquids have a strong attraction and solids have extremely strong attraction no attraction intermolecular forces میں دوبارہ غرم ہی چیز دیکھیں کہ no attraction اسی ورہی ان کا volume اور shape نہیں ہوتا جبکہ liquids میں strong attraction ہے تو ان کی definitive volume تو ہوتا ہے لیکن definitive shape نہیں ہوتی ہے اسی طرح solids کی بات کی جائے گی تو ان کا extremely strong attraction ہوتی ان کے پاس solid structure لہذا definitive volume بھی موجود بھی موجود ہوتی ہے اگر بات کی جائے گی کہ molecules کے آپس کی spaces یعنی intermolecular spaces تو gases کے molecules ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ان کی intermolecular spaces very large ہوں گی liquids میں as compared to gases molecules خریب ہوں گے لہذا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ intermolecular spaces اور solids کے اندر بہت زیادہ small molecules spaces ہوتی ہے almost کے اس طریقے سے ہوتا ہے کہ solid کے molecules آپس میں ایسے موجود ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بالکل مل مل کر ساتھ میں موجود ہوتے ہم اس پھر fix کہ سکتے ہم compressibility کی بات کی جائے گی ہم high compressible ہوتی ہیں ہم compress کر سکتے ہیں liquors almost to some extent compressible ہوتے ہیں لیکن as compared to gases they are incompressible as compared to gases جتنا زیادہ gases compress ہوتے ہیں اتنا liquors compress نہیں ہوتے لہذا term use incompressible liquors اور solid سوزہر سی بات they are incompressible Expensibility کی بات کی جائے گی diffusibility دونوں ہی تقریبا ایک ہی چیز ہے تو Expensibility ہائی ہوگی یا diffusion میری ہائی ہوگی کیونکہ molecules very apart Expensibility اور diffusibility liquors بے دکھی جائے تو small ہوگی as compared to gases اور solids میں تو بلکول small ہوگی gases of matter جو ہم نے یہا پر دیکھو جس ریوی جن اس کے بعد کچھ اور important چیز ہیں وہ پہلے temperature کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں پیپر کے لیے important ہے اور یہ فیزکس پڑھائی جاتی ہے second year physics heat کے chapter میں لیکن یہاں پہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ chemistry میں scales of temperature بھی important ہے کیوں important ہے کیونکہ دیکھیں پیپر کے اندر ان کے آپ پہلے فرمولاز یاد ہونے چاہیے تین ہوں فرمولاز کے آپ convert کر نا آپ کس طریقے سے convert کریں گے اور ان کے freezing points boiling points and lowest temperatures یہ چیزیں معلوم بنے چاہیے سب سے پہلی important بات ہے ایسا unit temperature Kelvin ہوتا ہے ایسا unit temperature کا کیا ہوگا Kelvin ہوگا اب important چیز یہ ہے کہ celsius freezing point of water freezing point of water کو ایک standard لیتے ہیں اور اس کے ذریعے س 3 temperature کو دیکھتے ہیں freezing point کی بات کی جائے 0 degree centigrade سب کو معلوم ہے boiling of water 100 degree centigrade interval کتنا ہے 100 کا lowest temperature کتنا ہے اس کا minus 273 degree centigrade اس ہم charge law کے اندر 0 Kelvin بھی کہتے ہیں جو کہ ہم آگے جا پڑھیں گے اسی طرح اگر ہم Kelvin کی بات کہیں تو freezing point of water 273 Kelvin boiling point 373 Kelvin interval 100 lowest temperature 0 Kelvin مراد یہ کہ volume 0 0 0 0 0 0 0 0 کسی بھی چیز کا volume 0 0 ویسے ہم یہ چارج لو میں discuss کریں کہ 0 Kelvin کیا ہوتا آگے ہم چارج لو میں discuss کریں اور جو Fahrenheit ہے اس میں freezing point of water کی بات کی جائے گی 32 degree centi grade ہو گا بول point of water کی بات کی جائے گی تو 212 degree Fahrenheit و interval ہوتا ہم جو thermometer ہوتا ہے اس میں Celsius میں temperatures کیوں نہیں لے رہے ہوتے Celsius میں مینشن ہوتا ہے لیکن degree Fahrenheit میں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ interval زیادہ ہوتا ہوتا ہمیں ہمیں accurately معلوم ہو سکتی کیونکہ interval زیادہ ہے پوائنٹ زیادہ ہوتا 99.2 ہے 100.4 100.5 ہے اس طریقے سے ہم Fahrenheit میں temperatures لے رہے ہوتے ہوتے کہ accurate temperatures معلوم ہو سکتی اور lowest temperature کی بات کی جائے فیرن ہیٹ کی تو وہ کتنا ہے minus 460 degree centigrade یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیئے پیپر کے لیے بہت زیادہ important ہے اس ہی کے بعد اگر ہم pressures کو دیکھیں تو pressure کا formula ہوتا ہے force per unit area اور اس کے کچھ units ہوتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں 1 ATM اور اس 1 ATM کے ذریعے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 1 ATM کس کس کے برابر ہوتا ہے سب سے برابر آجائے گا 760 طور کے اسی طرح اگر آپ اس کو Newton per meter square کے حساب سے لیں گے Newton per meter square کے حساب سے لیں گے تو آجائے کہ آپ کے پاس almost 1 point zero 1 exponent 10 کی power 5 اور ساتھ میں unit آجائے گا this is the SI unit of pressure یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے 1 ATM نہیں ہے mercury کا نہیں ہے unit si unit Newton per meter square value 1 exponent 10 5 Newton per meter square اس کو ہم Pascal بھی کہہ رہے ہوتے تو یہ تین چیز آپ کو یاد رکھ نی ہے pressures برابر ہوتے آپ انٹر convert کر سکھیں پیپر کے اندر سب امپورٹنٹ ہے پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے سکھیں